مرشنک ریئر چناہ پر چار تھمنے کے بعد پی ایم موڈی کریں گے کنیا کماری کا رخ سوامی بیوکانند راک میموریل پر کریں گے دھیان سادنہ پی ایم موڈی تیس مہی کی شام کنیا کماری پہنچیں گے تیس مہی کی شام سے ایک جون کی شام تک دھیان منپم میں میڈیٹیشن کریں گے پی ایم کے میڈیٹیشن والی خبر پر کانگس نے تا جہرام رمیش کا تنز پی ایم اپنے ریٹارڈ لائف یاترہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں پی ایم موڈی کے باری پدا میں جن سبا کے دوران ووٹ کی اپیل کریں گے پی ایم موڈی دھائی بجے بالا سور میں کریں گے ریلی شام سارشار وجہ کے اندر پاڑا میں جن سبا ہے پی ایم موڈی نے بنگال کے جادر پر میں ٹی ایم سی اور سی پی ایم پر سادر نشانہ کہا ان دونوں پارٹی کے پاس کوئی ویژن نہیں پی ایم موڈی کا ٹی ایم سی اور سی پی ایم پر بڑا عارب کہا دونوں پارٹیاں صرف اپنے ووڈ بینک کے لئے کام کرتی ہیں پی ایک بار موڈی سرکار پی ایم موڈی نے بنگال میں چناف کو ایک طرفہ بتایا کہا پورے ہندوستان میں بی جے پی کے لئے بیسٹ پرفارمنگ سٹیٹ بنگال ہوگا بارہ ساتھ اور کولکاتا میں پی ایم کا میگا روڈ شو کارکرتاؤں کی امونی بھیڑ پی ایم کی روڈ شو میں بھاری بھیڑ پر بولی بی جے پی نیتا پرنگ کا ٹبریوال کہا پشی منگال کی جنتہ کے دل میں اور گھر میں پی ایم موڈی بستے ہیں اے آئی ایم آئی ایم چیف اسدودین اوائیسی نے وارانسی میں پی ایم موڈی کی طلنا ہٹلر سے کی کہ ہم سلمانوں کا دوہزار چودہ کے بعد سے وہی حال ہو گیا جو ہٹلر کے سمعے یہودیوں کا تھا اوائیسی نے مرزا پور میں سپاہ پر کیا حملہ کہا سپاہ ام وائی کے نام پر مسلمانوں سے صرف دری بچھوانے اور نعرے لگوانے کا کام کر رہے ہیں اوائیسی اور پلوی پٹیل کی آج کشن اگر میں جوائنٹ ریلی ہیں سوائی پرساد مورے کے لئے کریں گے ووٹ کی اپیل سپاہ کے پور نیتا نارضوائے آج بلیا میں بی جی پی کے میں ہو سکتے ہیں شامل لامت شاکی ریلی کے دوران جوائن کریں گے پارٹی امی شاہ کا آج یو پی میں زوردار پرشار بلیا کے علاوہ مہارات گنڈ دیوریا سون بھدر میں کریں گے جن سبھا غازی پور میں شام چھے بجے روڈ شو ہے سیم یوگی آدیتنات آج یو پی کے کشن اگر دیوریا اور گورکپور میں کریں گے چار جن سبھا شام پانچ بجے گورکپور میں روڈ شو کریں گے راہول گاندی آج پنجاب میں کریں گے پرچار صبح گیارہ بجے لدھیانہ میں اور دو پہت تین بجے پٹیالہ میں جن سبھا کو سمبودت کریں گے اوڈی شاہ کے جاج پور میں بولے امی شاہ پی امودی اوڈی شاہ کو ینگ سیم دیں گے جو اوڈی شاہ کا ہوگا پی او کے بھارت کا ہے اور ہم اسے لے کر رہیں گے امی شاہ کا بیان سیم ہمنتہ نے کانگرس پر سادہ نشانہ کہا وہ دیش اور علپ سنکھکوں کے شطروں ہیں راجنات سنگھ نے کیجیوال پر سادہ نشانہ کہا یہ مہلہ سمبان کی بات کرتے ہیں اور سیم آواز میں سواتی مالیوال کے ساتھ مار پیٹ ہوئی نوٹ بندی میں لوگوں کا روزگار چھینہ کاروباریوں کے لیے سرل جی ایس ڈی بنائیں گے وارانسی میں بولے راہل گاندھی بیہار کے بکسر میں آرجینی نیتا تیجسوی عادف کی ریلی کہا تم ہمیں ووٹ دو میں تمہیں نوکری دوں گا ایم پی میں دلیت پریوار پر ظلم کا معاملہ راہل گاندھی بولے نریند موڈی نے قانون کا راج ختم کر دیا ہے چھٹے چرنڈ کی ووٹنگ کا فائنل ڈیٹا آیا سامنے کل تر سر دشمنوں تین سات فیصد مددان ہوا دلی کے ونودنگر میں پارکنگ میں لگی آگ حادثے میں کئی گاڑیاں جلکر خاک ہوئیں فائر بگٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پا لیا ہے اترہ کھنٹ کے نینی تال کے ایک کینچی دھام مندر کے سامنے پہاڑی علاقوں میں لگی آگ ون بھاگ اور فائر بگٹ کی ٹیم آگ بوجھانے میں لگی ہے اریانہ کے سونی پت میں انڈسٹرل علاقے میں ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی حادثے میں کئی لوگ جھلز گئے ہیں اسپطال میں چل رائے راج جمو کشمیر کے شنگر کے راجباہ علاقے میں ایک کومرشل بیڈنگ میں لگی بھی شناگ فائر بگٹ کی ٹیم نے آگ پر قابو پایا اتر بھارت میں اگلے دو دن تک گرمی کا قہر رہے گا برقرار موسم بھا کے مطابق تیس مائی کے بعد دلی اتر پششن بھارت اور مد بھارت کو لو سے رہت مل سکتی ہے دلی کے منگشپور اور نریلا میں منگل بار کو پارا انچاس دشمنوں نو ڈگری تک پہنچ گیا نجف گرر میں انچاس دشمنوں آٹھ ڈگری ریکارڈ ہوا